بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ گھر پر آپ فیبرک ماسک کیسے بنا سکتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ WHO نے بھی رکومنٹ کیا ہے کہ آپ فیبرک ماسک پہننے ہیں ریگولر یوز میں فیبرک ماسک کی استعمال کریں پاس جو فیبرک ہے اس کی لیند 9 انجیز اور سنٹی میٹرز میں 23 سنٹی میٹر ہے اور اس کی چھڑائی 5 انجیز اور سنٹی میٹرز میں یہ 13 سنٹی میٹر ہے اسی سائز کے مطابق ہم نے کپڑے کے دونوں پیس کٹنگ کا لی ہے اب ہم ان کو ڈبل فولڈ کریں گے اب ہم سب سے پہلے سنٹر میں ہاف انج اور 1.5 سنٹی میٹر ہم اس کی سنٹی میٹرز میں چھڑائی لیں گے اور اس طرح سے تیرچہ ہم نے تقریباً 1.5 انج کا نشان لگانا ہے اور سنٹی میٹرز میں ہم نے 3 سنٹی میٹرز کا نشان لگانا ہے دوسری سائیڈ میں بھی ہم اسی طرح سے نشان لگائیں گے 1.5 انج اب ہم ٹوٹل فیبرک کا سنٹر کریں گے جو کہ 2.5 ہے اور ہم 1 انج ایک سائیڈ میں یعنی کہ ہم نے ٹوٹل اس کو دو انج رکھنا ہے اس طرح سے ہم دونوں سائیڈوں سے ایک ایک انج کا نشان لگائیں گے اور سنٹی میٹرز میں یہ 5 سنٹی میٹر ہے اب ہم اس طرح سے دونوں نشانوں کو آپ اس میں میچ کر لیں گے ہمارا پیٹرن ریڈی ہو چکا ہے اگر آپ نے زیادہ ماسپ نانی ہے تو اس طرح سے آپ پیپر کے اوپر اس طرح سے پیٹرن ریڈی کر کے رکھ لیں جس کے اوپر میں نے تمام میئر میٹس جو ہے وہ لکھ دی ہیں آپ چاہیں تو اس کا سکرین شاٹ لے کر اپنے پاس سیو کر سکتے ہیں اسی پیٹرن کو آپ راکر ایزی لی ہر ماسپ کے لیے کٹنگ کر سکتے ہیں اب ہم اس کی کٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں جو نشان ہم نے لگائے ہیں انہی نشانوں کے اوپر اوپر ہم نے اس طرح سے کٹنگ کر لینی ہے ساری کٹنگ ہماری ہو چکی ہے اب ہم ان کو اوپن کریں گے اور یہ جو ہم نے سینٹر میں کٹس لگائے ہیں سب سے پہلے ہم ان کو اس طرح سے سٹیچ کریں گے کپڑے کو ہم نے اوٹا فولڈ کا لینا ہے اور اس طرح سے ہم نے ادھر سٹیچز لگا دینا ہے سلائے ہم نے لگا لیا ہے دونوں رائٹ سائد ہم آپس میں میچ کریں گے اس طرح سے رونگ سائیڈ ہم باہر کی طرف رکھیں گے اور ان ایریاز پہ ہم سٹلائے لگا دیں گے دونوں سائیڈ میں سلائے لگ چکی ہے اب ہم اس کو پلٹیں گے اب ہم اسے ڈبل فولڈ کر کے آئرن کریں گے اس طرح سے آپ نے اچھی طرح سے دونوں سائیڈ سے اس کو آئرن کر لینا ہے اب ہم اس سائیڈ سے ڈالنے کے لیے تھوڑا سا اس کو فولڈ کریں گے اس طرح سے اس طرح سے ہم سلائے لگائیں گے دونوں سائیڈ پہ دونوں سائیڈ میں سلائے لگ چکی ہے اب ہم نے تقریباً آٹھ ہنچ کے اس طرح سے الاسٹک کے لگبے پیس لینے ہیں سینٹی میٹرز میں ان کی لیند 23 سینٹی میٹرز ہے اگر آپ کے پاس اس طرح کے الاسٹک اویلیبل نہیں ہے تو آپ کوئی بھی الاسٹک سیمپل جو بھی آپ کے پاس گھر میں موجود ہوں آپ استعمال کر سکتے ہیں اب ہم ہیئر پین کی مدد سے اس طرح سے دونوں سائیڈ سے الاسٹک کو گزار لیں گے اور انہیں گیرہ لگا دیں گے گیرہ لگانے کے بعد ہم اس گیرہ کو کپڑے کے اندر چھپا دیں گے اور دوسری سائیڈ میں بھی اسی طرح سے گیرہ لگا کے اسے بھی کپڑے کے اندر چھپا دیں گے فرینڈز آپ سے ریکویسٹ اپنا بھی خیال رکھیں اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیں اللہ پاک آپ صاحب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے گا آپ دعاوں میں یاد دکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی